چھت سے پانی تپ تپ کر کے ٹپک رہا ہے پر مجبوری ایسی کی اسی بدحالی کے ساتھ یہاں کام کرنا ہے اگر یہ تصویر کسی غریب کے گھر کی ہو یا پھر کسی سکول کی ہوتی تو ایک بار سمجھا جا سکتا تھا کیونکہ ایسی تصویریں دکھنا غریبوں کے گھر میں عام ہے پر آپ کو بتا دیں کہ یہ آواز یوجنا کے دفتر کا حال ہے جی ہاں اسی دفتر میں بیٹھ کر غریبوں کو آشیانہ مہیا کرانے والے کرمچاری ادھکاری بیٹھتے ہیں پینڈرہ میں آواز یوجنا کے دفتر کا حال ایسا ہے کہ افسر یہاں پر ٹپکتی چھت کے نیچے ڈیوٹی کرنے کے لیے مجبور ہیں کمزور چھت ہونے کے چلتے بارش کا پانی چھت سے ٹپک کر سیدھے دفتر میں پہنچ رہا ہے افسر کبھی اپنی کرسی ادھر کھسکاتے ہیں کبھی ادھر تاکہ وہ اپنے آپ کو بارش کے پانی سے بچا پائیں سوچئے ذرا غریبوں کو آواز دلانے والے جس دفتر کا یہ حال ہے تو یوجنا کے لابھارتیوں کے گھروں کے کیا حال ہوں گے آپ کو بتا دیں سوچھ بھارت مشن کے دفتر کا بھی یہی حال ہے دفتر کے بھیتار اور باہر دونوں جگہ پانی جمع ہونے سے کرمچاری پریشان ہوتے رہتے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس دفتر کے حال کب تک سدھرتے ہیں 36 گھڑ کے سکمہ زلے میں سرچنگ کے دوران سرکشابل کے جوانوں نے 5 کلو کے دو زندہ IED برامت کیے جسے CRPF کی BDS ٹیم نے موقع پر ہی سرکشت نشٹ کر دیا بتایا جا رہا ہے کہ مہووادیوں نے جوانوں کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے اس علاقے میں 5 کلو کا IED پلانٹ کر کے رکھا تھا آپ کو بتا دیں عام طور پر سرچنگ پر نکلے سرکشابلوں کے جوانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے مہووادیوں دوارہ اس طرح کے بارودی جال بچھائے جاتے ہیں جانکاری کے مطابق DRG CRPF 50V واہینی اور کوربہ 202 بٹالین کے سیوکت ٹیم رہیوار کو سرچنگ پر نکلی تھی اس مارک کے کنارے گشت کرتے جوانوں نے تار دیکھا اس کے بعد تورنٹ ایکشن لیتے ہوئے اسے ساوڑھانی پوروک نکالا سرکشابلوں نے سوجبوج اور سترکتہ پوروک IED کو سرکشت طریقے سے موقع پر ہی ڈیفیوز کیا اس طرح ایک بڑا حادثہ ہوتے ہوتے ٹلا پردیش سرکار جنتہ جناردن کو اچھے سواستے سوویدھا مہیا کرانے کے لاکھ دعوے کر لے پر پلیتہ اسپتال میں پدست ڈاکٹر لگا رہے ہیں سرکار کے دعووں کی پول کھولتی تصویر بالا گھاٹ میں دیکھنے کو ملی جب زلے کے مکھے چکتصہ اور سواستے دیکاری ڈاکٹر منوچ پانڈے نے وارا سیونی کے سیویل اسپتال کا صبح صبح اوپیڈی سمائے میں آکسمک نیرکشن کیا جہاں پر انہیں چکتصالے میں پدست سبھی آٹھ ڈاکٹر اور لیب کرمچاری انوپستت پائے گئے اس کے بعد سبھی کو کاران بتاؤ نوٹس جاری کیا گیا ہے جب سواستے دیکاری نے اس کے بارے میں جانکاری لیلی تو پتا چلا اوپیڈی کھلنے کا سمائے صبح 9 بجے کا ہے لیکن ڈاکٹرز کبھی بھی اوپیڈی میں سمائے پر نہیں پہنچتے ہیں ایسے میں علاج کرانے اسپطال پہنچے مریضوں کو بے وجہ گھنٹوں ڈاکٹرز کا انتظار کرتے پریشان ہونا پڑتا ہے سواستے ادھکاری کا کہنا ہے کہ ڈیوٹی سے نردار سبھی ڈاکٹرز کو ان کے دوارہ کاران بتاؤ نوٹس جاری کر جواب طلب کیا جائے گا یدی جواب سنتوش پرد نہیں رہا تو ان ڈاکٹرز کا ایک دن کا ویتن کاٹنے کی کاریواہی کر انوپستت ڈاکٹرز کی سوچنا مکھیالے بھوپال میں آگامی کاریواہی کے لیے بھیجی جائے گی بلرامپور زلہ مکھیالے ہو کر گزرنے والی این ایج 343 کی سڑک گڑھے میں تبدیل ہو چکی ہے وہیں گڑھے میں برسات کے پانی بھر جانے کی وجہ سے سڑک ہاتھ سے بھی ہو رہے ہیں چھوٹے بڑے واہن چالکوں کے ساتھ ساتھ رہاگیروں کو بھی دکتوں کا سامناک کرنا پڑ رہا ہے آپ تصفیروں میں صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ بلرامپور مکھیالے سے ہو کر گزرنے والی این ایج 343 کی یہ سڑک بدحال ہو چکی ہے بلرامپور کلیکٹر بنگلہ سے لے کر کلیکٹر آفیس تک سڑک پوری گڑھے میں تبدیل ہو گئی ہے جس کی وجہ سے پرتی دن بہن چالکوں کے ساتھ ساتھ رہاگیروں کو بھی دکتوں کا سامناک کرنا پڑ رہا ہے وہی گڑھے میں برسات کا پانی بھرے ہونے کی وجہ سے لوگ حادثے کا شکار بھی ہو رہے ہیں اسی سڑک سے پرتی دن زلے کے کلیکٹر اور زلے کے تمام بڑے ادھکاری کرمچاری ہو کر گزرتے ہیں لیکن اس اور کسی کا کوئی دھیان نہیں جاتا وہیں اس پر جب بلرامپور کلیکٹر سے بادشت کی گئے تو انہوں نے بتایا کہ برسات کی وجہ سے سڑک خراب ہوئی ہے اور برسات کھلتے ہی سڑک کی مرمتی کرن کا کارے کیا جائے گا ڈینگو کے ماملے دیش بھر میں لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں آئے دن کے ساتھ نئے ملنے والے مریضوں کے آنکڑے میں بھی اجافہ ہو رہا ہے بات کریں اگر بلازپور کی تو زلے میں اب تک ڈینگو کے 280 سے زیادہ سسپیکٹڈ کیس سامنے آ چکے ہیں جس میں سے 74 مریضوں میں اب تک ڈینگو کے لکشنوں کی پہچان ہوئی ہے لگتار ڈینگو کے مریضوں کی بڑھتی سنکھیا کے چلتے سواست ویبھاگ جہاں ایلرٹ پر ہے اسپتالوں میں مریضوں کی سنکھیا بھی بڑھتی جا رہی ہے وہیں نگانگم کی لاپرواہی اور گندگی کے چلتے ڈینگو کے کیسز کی سنکھیا تیزی سے بڑھ رہی ہے جو لوگوں کے لیے چنت کا سبب بنتی جا رہی ہے سواست ویبھاگ نے بھی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے گھروں کے آس پاس گندگی جمان نہیں ہونے دے ساتھ ہی مچھروں سے بچاف کا صحیح انتجام بھی کریں آپ نے کئی سکول دیکھے ہوں گے لیکن کیا آپ نے ایسا سکول دیکھا ہے جس میں بچے اپنی سکشہ وید پرادوں سے لے رہی ہوں اور وہ بھی بلکل مفت ہم بات کر رہے ہیں زورہ جنپد میں سنچالت ویدک سنسکرتی پاتشالہ کی جس میں بچے پرتدن نشلک ویدک سنسکرت پاتشالہ میں وید جوتش شاستر اپنشد سانکھیا شاستر شکل یزوروید کی سکشہ لے رہی ہیں بتا دیں کہ یہ بچے پرتدن پراتہ کال جلدی اٹھ کر نتی کرم کے بعد یوگ کر کے نہاتے ہیں بعد میں یہ بھگوان کی پوجہ ارشنا میں لگ جاتے ہیں جس کے بعد ان کی ویدک پاتشالہ شروع ہو جاتی ہے ان بچوں کو سبھی پرکار کے پاتھ جیسے کی گڑیش پاتھ، مہادیو پاتھ، درگا پاتھ سبھی سکھائے جاتے ہیں آس پاس کے کئی لوگ اس پرکار کی سکشہ میں روچی لے رہے ہیں اور یہاں نرنتر پاتشالہ سنچالت ہے اس پرکار کے پاتھ شالہ جلے میں پہلی بار سنچالت کی جا رہی ہے جہاں ویدک پاتھ شالہ چلتی ہو اس کا نام منشاپور مہادیو ویدک سنسکردی پاتھ شالہ ہے اس کا شبارم سپریم کورٹ کے جج جے کے مہاشوری نے کیا ہے بتا دیں کہ یہ بچے اپنا گھر بار چھوڑ کر گروکل میں ہی رہتے ہیں اور یہی اپنا ادھیان کا کارج جیسے پڑھائی، لکھائی، ستماجی دھرم کا پاتھ کرتے ہیں بارہ بنکی کے ایک سرکاری ویدیالے میں لنچ ٹائم کی دوران ادھوت کلاس چلتی ہے جس میں بچوں کو نہیں بلکہ گاؤں کی نرکشر، مہلاؤں کو اور پرشوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے جاتا ہے یہاں اسکول کے سکشکوں کے پیاسوں کا اثر بچوں کے ساتھ ہی گاؤں کے بڑوں پر بھی پڑا ہے سکشکوں نے انگوٹھا سے اکشر نام سے ایک ابھیان شروع کیا سکشکوں کے اس ابھیان کا مقصد چھاتروں کے اسکشت ابھیبھابکوں کو پڑھنے اور لکھنے کے طریقے سکھانے اور باقی گرامیلوں کو بھی پروتصاہیت کرنا تھا اس ابھیان کو اسکول سمیں کے بعد یا لنچ بریک کے دوران چلائے جانے لگا دیرے دیرے سکشکوں کا یہ پریاس جب سفل ہونے لگا تو پھر کیا تھا ان کی اس پہل سے گاؤں کے باقی لوگ بھی جڑنے لگے اور آج گاؤں کی اچھی خاصی سنکھیا ساکشر بن چکی ہے انگوٹے سے اکشر نام کا یہ ہے ابھیان بارہ بانکی جلے میں سرولی گوزپور بلاک کے پراتمک ودیالے گہرےلا میں چل رہا ہے ابھیان کے تہت لگ رہی ککشاؤں میں گاؤں کے مہیلہ اور پرشکاپی کلم لے کر اکشروں کا گیان لے رہی ہیں اس میں کوئی تیس تو کوئی پچاس ورشکا ہے کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے جیون میں پہلی بار اپنے ہاتھوں میں کلم پکڑی ہے مگر ساکشر ہونے کی للک سبھی میں ساف دیکھی جا سکتی ہے سکشکوں دوارہ دی گئی کاپی اور پین کو سبھی نے سہے جا اور پڑھائی شروع کی نوادہ میں لگتار ہو رہی بارش سے ہر طرف جلجماف کی ستھیتی ہو گئی ہے جلے کے روح پراتمک سواسکینڈر میں پورا اسپتال پریسر پانی میں ڈوب چکا ہے یہی نہیں نالے کا گندہ پانی بھی اسپتال میں گھسنے لگا ہے جس کی وجہ سے اسپتال میں علاج کرانے آئے لوگوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے بارش میں بدحال سواسکینڈر کی یہ تصویر کوئی نئی نہیں پچھلے کئی سالوں سے بارش میں اسپتال کا یہی حال ہو جاتا ہے پر آج تک اسپتال پرابندھن کی طرف سے اس کا نیدان کرنے کی پہل تک نہیں کی گئی جس سے گندے پانی میں چل کر علاج کرنے پہنچ رہے لوگوں میں کافی آکروش ہے دیش کی الگ الگ حصوں میں سوچتہ پکھوارا منائی جو رہا ہے لوگ اپنے اپنے طریقے سے دیش کو ساف سترہ بنانے میں یوگدان دے رہے ہیں شیخپورا میں شیخوپور سرائے پرکھن کو نیتی آیوگ نے شیخپورا میں شیخپورا میں شکریہ